علیہ السلام مدد میں آپ کے ساتھ شاکر النجبی آج آپ کو نجب اشرف میں اسی زیارت کراتا ہوں جس زیارت پہ لیے بہت لوگ کم آتے ہیں کیونکہ فضیلت معلوم نہیں ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے کہ وہ کون سی زیارت ہے ایسے صحابی جلیل قدر جس کے بارے میں مولا علیہ السلام نے جس کے ہاتھ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو مولا نے فرمایا ہے تم وہ خوش نصیب ہو جس کی قبر میرے قبر کے سامنے ہے اور اس کے بعد پھر حضرت امام علیہ السلام تین دن جس جنادہ کیا آپ نے انتظار کیا اور پھر آپ کو نے جنادہ استقبال کیا اور اپنے ہاتھوں سے ان کو قبر میں اتارا اور ان کے اوپن نماز پڑی تو آئیں آپ کو صحابی جلیل قدر کی زیارت کراتا ہوں اور خوبصورت زیارت جب دیکھیں گے آپ مجھے دعا دیں گے محمد علیہ السلام مدد ایک اور زیارت آپ کے سامنے نجب اشرف میں بہت سارے زائرین جب ادھر آتے ہیں اس مقام کو دیکھنے کے باوجود بھی نہیں آتے کیونکہ ان کی فضیلت آپ کو نہیں بتائی جاتی سہی طرح سے کوئی یہ ایک مقام نہیں ہے یہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ السلام اور مولا علیہ السلام کا صحابی ہے امام علیہ السلام یہاں پر نوافل پڑا کرتے تھے امام زین العبدین علیہ السلام عبادت اور آرام کیا کرتے تھے اور یہاں پر جبل تور بھی سے جبل تور سینہ کا ایک حصہ ہے جبل جودی بھی یہاں سے اور بہت ساری فضیلت ہے اس مقام کی جو آپ کو نہیں بتائی جاتی ورنہ میرے خیال سے اگر یہ پتا ہوتا تو کوئی ایسا اہل نجب جو نجب میں آئے دنیا برسی یا پاکستان ایڈیا جہاں سے بھی نجب آئے اور یہاں پر زیارت نہ کرے ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ آپ کو اس کی فضیلت نہیں بتائی جاتی جس کی وجہ سے آپ نہیں آئے یہاں پر میری اس ویڈیو کے بعد علماء اکرام زاکرین یہ پیغام کو چاہیے گا کہ اس کے فضائل اور ان کی منزل لوگوں کو بتائیں تاکہ جب بھی آنے والا نجب آئے تو ان کی زیارت کریں یہ سامنے ہوتلز وغیرہ ہیں یہاں پر زاہرین رہتے ہیں ادھر رہنے کے باوجود بہتر نہیں آتی کیونکہ فضیلت نہیں بچا جاتی تو آج جو ہم فضیلت بتانے جا رہے ہیں اس کے بعد آپ دیکھئے گا کہ پورے ہند اور پاکستان اور دنیا بر سے انشاءاللہ یہاں پر زاہرین آئیں گے امام حسن کے چشمے کی طرح ہمارے ساتھ معزز عالم دین نجح پیش رکھے گیارہ سال یہ درس و تدریس یہاں پر حاصل کرتے رہے ہیں اور درس خارج کے شاگرد ہیں صوبہ سن سے ان کا تعلق ہے ان سے انشاءاللہ تاریخ معلوم کرتے ہیں عصیب الیمانی کے بارے میں اور کچھ میں بھی انشاءاللہ آپ کو بتانا چاہوں گا ناظرین سننا چاہیں گے کہ عصیب الیمانی کی کیا فضیلت ہے یہاں پر زاہرین نہیں آتے اس کا کیا سبب ہے کہ ان کو فضیلت معلوم نہیں ہے یا ان کو تاریخ نہیں ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ ان کے بارے میں کوئی تاریخ بتائیں کہ یہ عصیب الیمانی کیا اور یہ ہے یمن کا کیا کردار رہا ہے اسلام میں سلام علیکم ناظرین اکرام ہماری طرف سے بہت ساری دعایں آپ کو سلام پرودگار آپ سب کی مشکلات کو حل فرمائے یہ جس کی زیارت کے لیے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ان کا نام عصیب الیمانی اور مشہور معروف لقب ہے صافی السلام ان کا تعلق یمن سے ہے اور یمن کا وہ جزیرہ ہے وہ علاقہ ہے کائنات کا کہ جس کی طرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نائب خاص اور امیر المؤمنین علیہ السلام کو یمن کی تبلیغ کے لیے بھیجا جب امام امیر المؤمنین علیہ السلام وہاں تبلیغ کے لیے گئے تو پورا کمی قبیل حمدان سارے کے سارے مولا کائنات پر اسلام قبول کیا کیا بات ہے جی کیا بات ہے اور کیا بات ہے جی جب رسول شہن شاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ علم ہوا کہ قبیل حمدان کے سب کے سب لوگ مولا کائنات پر ہاتھ پر اسلام قبول کر چکے ہیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجد شکر بجا لیا اور اس سجد شکر میں قبیل حمدان کو سلام دے گا السلام علیہ وآلہ وسلم کیا ہی بات ہے بھئی جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتا چنا کہ مولا علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لیے اور اسلام قبول کر لیا تمام جو اہلِ حمدان اور یمانیوں نے اس وقت رسول خدا نے سجدہ شکر ادا دیا اور کا سلام علیہ وآلہ وسلم اتنی بڑی فضیلت وہاں کا ایک بادشاہ تاریخ بھی بتا دے رہتے ہیں انہوں نے بتایا کہ رسول خدا کو جب معلوم ہوا اہلِ حمدان اسلام قبول کیا سب کے سب قبیلے والوں میں وہاں نے شکر کا سجدہ بدایا جی عصیب یمانی کے بارے میں آپ ان کی تاریخ کے بارے میں کچھ بتائیں کہ ان کی کیا تاریخ رہتے اور وہ کس شخصیت کے مالک تھے اور اتنی بڑی فضیلت کیا سے انہوں نے پائے عصیب یمانی یہ اپنے قبیلے اور یمن کے بادشاہ رہ چکے ہیں جب اس دورے وقت اور دورے بادشاہت میں کسی شخص نے ان سے دھوکا کیا اور اس فریب کی وجہ سے یہ اس کا مقام چھن گیا یعنی وہ جو بادشاہت کی وقت بادشاہت کا مقام چلے جانے کے بعد اس نے پروردگاہ کی بارگاہ میں دعا کی اور التجاہ کی کہ یا اللہ مجھے یہ مقام یہ محنزلت مجھے پھر واپس کر تو یہ روایت جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں حضرت عبدالعبالعباس جس کو حبرال امت کہا جاتا ہے امت کی سیاہی انہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ حتفہ حاتفن بِعذنِ اللہ کہ پروردگار کے اذن سے ایک گیوی آواز آئی کہ اے عصیب الیمانی تم کوفے کی طرف جاؤ وہاں پہ ایک شخص ہے جس کا نام علی بن عبی طالب امیر المؤمنین علیہ السلام تو یہ شخص عصیب الیمانی اپنے چار سو غلاموں کے ساتھ اور کچھ اموال لے کر امیر کائنات مولا علی بن عبی طالب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں کوفے میں حاضر ہوئے ہیں اس وقت جی بسم اللہ اور طب یہ حاضر ہوئے ہیں دقل باب کیا اس وقت مولا کائنات کے پاس حضرت عبدالعبالعباس اور حضرت عبداللہ بن جعفہ اور مولا حسن علیہ السلام کا شریف فرماتی ہے مولا حسن علیہ السلام دروازی کی طرف گئے تو دیکھا ایک شخص ہے جس کے جسم سے مشکو امبر کی خوشبو آتی ہے مولا کائنات کو نکل کیا کہ ایک شخص آیا جس کے جسم سے مشکو امبر کی خوشبو آتی ہے مولا کائنات نے استقبال کیا بھلایا اور اس نے اپنا مسئلہ بیان کیا کہ عمیر المومنین صلی اللہ علیہ السلام پہلے تو اس نے خاص سلام پیش کیے فرسی ہو بنی عربی میں اس نے مولا کائنات کے سامنے اپنا عقیدہ بیان کیا اور مودد کا اضحاب کیا اس کے بعد مولا عمیر المومنین سے التجا کی کہ مولا یہ میرا مقام تھا یہ چھن جانے کی وجہ سے میں آپ کی بارگاہ میں حاصل ہوا ہوں اور جب مولا کائنات نے اس کے بدلے میں اس کو ایک دعا دی اور ایک دعا لکھی کہا کہ اگر تم دل صاف کے ساتھ خلوص دل کے ساتھ اس دعا کو چالیس راتیں مسلسل دلاوت کرو گے تو پرور دلاوت میں وہی مقام عطا فرمائے گا وہی منصر وہی بار وہ ملکیت سب تمہیں واپس وادشاہیت تمہاری آ جائے گی وہ دعا آخر میں آپ کو بتائیں گی کہ وہ کون سی دعا تھی جس کو مولا علیہ السلام نے جس دعا کو عظیب الیمانی کو دیا ہم میں آپ کو انشاءاللہ تاریخ بتانے جاہوں گا کہ عظیب الیمانی اتنی بڑی فضیلت کے مالے جس کا استقبال مولا کرے اور جس کے لئے مولا حسن کہے کہ جس کے جسم سے امپر اور مشک کی خوشبو آ رہی ہے کتنی بڑی فضیلتیں تو میں آپ کو زیارت بھی کرانے جا رہا ہوں اس سے پہلے اصل جو واقعہ ہے وہ یمن سے یہاں کیسے آئیں اس ویڈیو کو کنٹینئے آپ نے دیکھیں گے بتائیں گے کہ یہ یمن سے کیسے آئے ہیں انداز سے آپ کو بتا رہے ہیں اللہ کرے آپ سمجھ پہیں ایسا کوئی شخص نہیں ہوگا جو یہاں پر اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد عظیب الیمان کی زیارت کے لئے نہیں آئے یہ ہے ان کا روزہ مبارک اللہ اکبر یہ ذریع مکمل ہو چکی ہے اور پہلی مرتبہ میں آپ کو یہ ذریع اس صحابی جلیل قدر کی زیارت کرانے جا رہا ہوں اللہ حکم صلی اللہ حکم ذریع کے اندر سے بھی میں زیارت کرو چلیں ذریع کے اندر سے بھی زیارت کرائیں اور مجھے دعا دے دل سے اب میں ان کی فضیلت بیان کرنے جا رہا ہوں ضرور سنیے گا اب دیکھیں ہمارے سید جو ہے سید محرم علی شاہ نقوی صاحب جنہوں نے فرمایا کہ جن کو شرف حاصل ہے اتنا بڑا کہ اول اسلام میں جب اسلام قبول کیا گیا ان میں سے یہ صحابی جلیل قدر بھی تھے اب میں آپ کو ان کی فضیلت بتانے جا رہا ہوں اس پہ گور کیجئے گا جو مین فضیلتیں کہا جاتا ہے جب اسلام قبول کیا صحاب الیمانی نے تو میرے مولا متقین امام علی علیہ السلام نے جب ان کا ہاتھ پکڑا ہاتھ میں اس وقت آپ نے فرمایا اے میرے دوست تم وہ خوش نصیب ہو اصحاب میں سے جن کی قبر میرے قبر کے سامنے ہوگی تو سب سے زیادہ جو مولا علیہ السلام کا جو صحابیوں میں سب سے زیادہ قریب جس کی قبر ہے وہ اصحاب الیمانی ہے جس کو مولا نے بشارت دی اب دیکھیں ایک واقعہ بتاتے ہیں سید محرم علی شاہ انہوں نے ہی تاریخ بتائی تو کتابوں میں یہ تاریخ بالکل واقع ہے جب آپ اس کو کھولیں گے اصحاب الیمانی کی ان کا اصل واقعہ جو تھا وہ کچھ اس طرح تھا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب ان کی وفات ہوئی اصحاب الیمانی کی جب وفات ہوئی ہے تو وفات کے بعد انہوں نے اپنے بیٹوں کو وسیل کی ہے کہ میرے جنادے کو کوفے کی زہر یعنی کوفے کی پیٹ جہاں پر کنارہ ہے ایک جگہ ہے وہاں پر جو ہے مجھے وہاں پر کتفین کیجئے گا اور ایک شخص ہوگا جو میرا جنادہ لے گا یا کیا اور یہ کہ کر ایک روایت ہے وہ جو آپ کو پیش کروں گا جب ان کی وفات ہوئی میں نے شعر سے آپ نے بتایا کہ ان کی وفات جب واپس چلے گئے ان کو پوری ملکیت ملی مولا کی دعا چالیس دن پڑھنے کے بعد اس کو ملکیت ملی ہے سارا منصب بھی ملا اور اس کے بعد آٹھ ماہ آیا دس ماہ کے بعد دس ماہ یعنی ایک سال کے اندر وہ وفات پا چکے اپنے بچوں کو وسید کرتے ہیں کہ مجھے یہاں پر لے کر آئیں جب وہ بادشاہ کو اونٹ پر لے کر آتے ہیں تو مولا علی علیہ السلام حضرت امام علی علیہ السلام یہ جگہ دیکھیں آپ سامنے اس جگہ پر بیٹھ کے اپنے اصحاب کے ساتھ انتظار فرما رہے تھے اور آپ نے اشارہ کر کے کہا اپنے اصحاب کو کہ اس دریا کی طرف نظرہ کریں جہاں پہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ جگہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اشارہ سے اس کی سمس پورا دھریا ہے حضرت نوہ و حضرت اس کے زمانے کا پانی ہے اور دھریا پہ لے آتا تھا اس جگہ پہ امام علیہ السلام جہاں پہ عبادت کرتے ہیں اپنے اصحاب کے ساتھ یہاں پر انتظار پرماتے ہیں اور اپنے اصحاب کو کہتے ہیں کہ آیا تمہیں کوئی جنازہ نظر آتا ہے ایسے نہ سیدنا تو پھر یہ کہا جا گیا تو انہوں نے کہا نہیں مولا کوئی نہیں تو پھر دو دن انتظار کرنے کے بعد جب تیسا دن گزرا تو کیا دیکھا کہ دور سے اوٹ پر کوئی جنادہ لے کے آ رہے ہیں جب ان کا استقبال کیا گیا تو ان سے پوچھا گیا تم کون ہو تو انہوں نے کہا ہم اہل یمن سے ہیں اور یہ کون ہے کہا یہ ہمارا بابا ہے جس کا جنادہ ہم لے کر رہے ہیں یہاں پر کیوں آئے ہو ہمیں اس میں تفین کرنی اور انہوں نے وسیعت کی تھی مرنے کے بعد اس جگہ کے لئے ایک بندہ استقبال کرے گا کس بندے کے بارے میں کہا کہ ہمیں تو کچھ نہیں پتا صرف والد صاحب نے اتنا کہا ہمیں اگر دنیا سے چلا جاؤں اس جگہ پہ لے کے جانا اس شخص کے پاس مہنچانا مجھے جو پوری امت کی شفاعت کرے گا اور وہ میری بھی شفاعت کرے گا اس کے لئے میرا جنازہ یہاں پر ہونا چاہیے تو مولا علیہ السلام نے وہ جنازے کا استقبال کیا اور آپ نے اس کے اوپر نماز پڑھائی ایک واحد ایسا جنازہ کے دور سے اتنا آئے اور آپ نے ایک اور جنازہ بھی دیکھا جو یمانی ہے میں دیکھانا سلمان محمدی ان کے جنازے کے لئے آپ گئے تھے اور آپ نے نماز پڑھائی دوسرا جو ہے جنازہ جو یمن سے ادھر آیا ہے مولا مشکل کشانے نماز پڑھائی اس کے بعد تتفین کی اور یہاں پر ان کو تتفین کے لئے شرف بخشا تو یہ وہ جگہ ہے جو آثار آپ کے سامنے ہیں یہاں پر میرے مولا مشکل کشانے نماز پڑھا کرتے تھے جب بھی اندر آئیں تو دورکات نماز پڑھیں امام زین اللہ عبدین علیہ السلام یہاں پر نماز پڑھا کرتے تھے اور جب بھی یہ مقام کے بارے میں آپ بھی سیدنا کچھ بتائیں کہ یہ کون سا مقام ہے کہ جب امام کوفے میں اس طرح کچھ واقعات ہوتے تو تنہائی کے عالم میں عبادت کے لئے یہاں پر آتے تھے اس طرح کچھ یہ وہ مقام ہے کہ جب بھی امیر کائنات اس دنیا سے ایک گمگینی صورت میں اور آپ کو گمی کی صورت میں محسوس کرتے تھے اور اس دنیا سے پریشان حال ہوتے تھے تو اس مقام پر آتے تھے اپنے اصحاب کے ساتھ اور خلوت میں آ کر بیٹھتے تھے یعنی یہ وہ مقام وقام تھا جس کے مقام کی خاصیت یہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے لئے بھی باعث سکون اور رحمت تھا جی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو مسلسل دکھا رہے ہیں اس مقام کی وضیلت کے بارے میں اور آپ کو بتاتا چلوں کہ اس مقام کو صاف صفہ کہا جاتا ہے کیا صاف صفہ باب کبلہ صاف صفہ باب توسی اور سوکل حویش یا سوکل قبیر کے نام پہ جو چار حصے ہیں مولا علیہ السلام کی اطراف کے تو ان میں سے ایک حصہ جو ہے دریا کی سمت حضرت مولا علیہ السلام کا جو عذاب کا پانی آئی تھا اس سمت میں یہاں پر اسے صاف صفہ کیوں کہا جاتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو صاف صفہ کیوں کہا جاتا ہے اس کے لئے کہ پرانے زمانے میں یہاں پر لوگ جو جیسے آپ بندرگاہ کہلے ہیں یہاں پر بندرگاہ ہوا تھے یعنی کشتیوں سے اترتے تھے اور پھر یہاں جمع ہوتے تھے اور یہاں پر تجارت کیا کرتے تھے ایک بندرگاہ ہوا کرتی تھی جس کی وجہ سے اس کو صاف صفہ کہا جاتا ہے تو یہاں پر بہت بڑے فضیلت اور دوسرا جو میں آپ کو ایک اور جگہ دکھانے جاتا ہوں کہ اس جگہ کو بندرگاہ کیوں موین کیا گیا اور اس کی کیا فضیلت ہے لوگوں نے اس کو کیونکہ یہ سہرائی علاقہ ہے عراق پانی یہاں پر بہت دور سوائے دن دریائے دجلہ انہار فراد کے وہ کوئی بھی نہیں مگر اسی درمیان میں ایک کنوان تھا ایک بہت ہی قدیم کنوان میٹھے پانی کا تھا سہرائی علاقے میں اگر کہیں کنوان مل جائے میٹھے پانی کا تو وہ علاقہ عباد ہوا کرتا تھا عباد ہو جاتا تھا تو یہ کنوان ہے جسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ پچھلے زمانے میں یہاں پر لوگ وضو کر کے تجارت وغیرہ کرتے تھے اور پانی بھی یہاں سے پیا کرتے تھے اور پھر یہ بند ہو چکا کیونکہ یہاں پر پانی تھا اور پانی انسان کی حیات بخشا ہوتی ہے تو جس کی وجہ سے یہ مقام ان کا ایٹم بندرگاہ بن گیا میٹھے پانی کی یہاں پر سہولت تھی تو یہ مقام ہے اسیب الیمانی کی قبر مبارک اتنی بڑی فضیلت کے باوجود بھی ظاہرین یہاں پر زیارت کے لئے نہیں آتے ہیں کتنا خوبصورت روزہ ہے ایک آپ کے سامنے ایک مقام ہے جو دکھا رہا ہوں یہاں پر لکھا ہوا ہے ایک خوبصورت اس پر قرآن کی آیت بھی ہے اور دیتے ہیں کہ جہاں پر میرے مولا علیہ السلام بہت سارے سوالات ہوتے ہیں کہ بھئی ہمارے مولا علیہ السلام کی قبر کے بارے میں کیسے پتا چلا کہ مولا علیہ السلام کی قبر کہا ہے ہم شیعہ نے حیدر اکررار کیوں کو اہل بیت کو فالو کرتے ہیں کہ ان کی جو ہے ان سے جوابات مانگتے ہیں یہاں پر سورہ تین کی آیت موجود ہے جس میں مولا علیہ السلام کی جہاں کا قبر ہے اس کے بارے میں امام باکر علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ یہ ظہرِ کوفہ وہ جگہ ہے جسے تورہ سینہ بھی کہا جاتا ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب العالمین نے یہ کہہ کر اشار فرمایا تھا کہ آپ نے کہا تھا اے موسیٰ اپنی چپلے اتارو یہ وعد یہ مقدس ہے تو یہ جہاں پر میرے مولا علیہ السلام کی قبر ہے اسے تورہ سینہ بھی کہا جاتا ہے اور یہاں پر یہ جو جگہ ہے میرے مولا مشکل کوشہ جہاں دو کوفے میں گورنر تھے آپ یہاں پر خلافت تھی تو آپ آرام کرتے تھے اور یہاں پر عبادت کرتے تھے اور خلوت میں ادھر آتے تھے تلہائی میں کچھ حساب کے ساتھ اور یہاں دیمام باکر علیہ السلام سے روایت ہے کہ مولا علیہ السلام نے کہا تھا میرے جنادے کو یہاں سے کوفے سے لے کے چلو اس جگہ پر جب آپ کے پاؤں کو یہاں پر عربی میں ہے کہ آپ کے پاؤں کو ہوا چوننے لگے یا چوننے لگے تو وہاں پر رکھے وہاں پر میری تطفیم ہوگی تو یہ وہ مقام ہے جس کیلئے امام جامرہ سادق علیہ السلام نے بھی کہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خطا سے کلام کیا کرتے تھے اس جگہ پر یہ جو مقام تھی اتنی بڑی فضیلت مقام امام زین العبدین مقام امام علی حضیب الیمانی کون اور اس کے بعد میں نے مولا کی عبادت کا ایک جنادے کا استقبال کرنا اور مولا علیہ السلام کی جبل تور حضرت موسیٰ یہاں آیا کرتے تھے تو اتنی بڑی فضیلت ہے کہ باوجود آپ کو زیارت نہیں کرائی جاتی ایسا کیوں یہ دیکھیں یہ مقام آپ کے سامنے کتنا پورا خوبصورت آپ کو دکھاتا چلو خوبصورت مقام ہے خوبصورت جگہ ہے جہاں پر ہم اور آپ کے اوپر واجب ہے کہ اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں اور لوگوں کو آگاہی کریں کہ نجف گئیں اور اس مقام کے بارے میں کسی نے اتنا نہیں مفسر بتایا جتنا شاکر علی نجفی بھائی بتا رہے ہیں تو یقینہ مجھے دل سے دعا دیں گے اور یہ قرآن کی آیت اور کسی عالم دین سے بھی یہ پڑھا دیں کہ آیا یہ اس طرح ہے نہیں پورا یہ بھاکیا لکھا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو محل مدفون یہ لکھائیں تکر المفسرون اظہر القوف انہو محل مدفون امیر المومنین امام باکر سے روایت امام جفر صادق اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں تو یہ سارا آپ کے سامنے ہیں حوالات کے ساتھ اتنی بڑی سولے جبل تور سینہ بھی یہی ہے حضرت موسیٰ جہاں کلام کرتے تھے وہ بھی جگہ یہی ہے مولا علی مشکل شاہ جہاں عبادت کرتے تھے وہ بھی مقام یہی ہے چلیں آپ کو لے کے جاتا ہوں میزم پر میزم کی ذرا بھی جارت کراتے ہیں آپ کو یہ آسار میزم کے آپ کو نظر آئے گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے یہ انہوں نے ایک خوبصورت یہاں پر بیان بھی کیا ہوا ہے کہ ایک عصیب الیمانی کو جو پکارا جاتا ہے العبدالصالح کے عبدالصالح یہ بہت بڑا لقب ہے جو ہر صحابی اور ہر کسی کو نہیں ملتا میزم خوبصورت آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میزم بھی ہے بس موضب جوہاں یہ کاجوات بھی ہے سمطانغی آئے سمطانغی آئے گھرام مقدس، آئے 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 شاہر آئے 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 مطلبی جس میں یہ کہ عطبہ سکریہ نابل مینہ نابل مینہ یہ مینار کا حصہ ہے اور یہ سونے کا جو امام حسن نسکری کے گمبس کا وہاں پر جہاں پر حدیہ کیا گیا ہے تو یہاں پر کچھ پتاتے ہیں مزم اور اتھار تاریخیاں ہیں جہاں پر جب زائرین آئیں گے ہند اور پاکستان سے تو یہاں پر ضرور ہیں تو یہاں پر ضرور ہیں یہاں پر ضرور ہے یہ آئیت قرآنی آیات مقود پر مقام اسکری مقاد امام علي مقود پر ضرور به شخص مزار یہ مقود پر ضرور یہاں پر ضرور یہاں پر ضرور اسف دولا انڈیا کا جو بادشاہ تھا آسو قدولا انہوں نے ان کا روزہ بنایا تھا ان کے اوپر یہ پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا اور یہ لنگر و نیاز کے لیے زائلی کے لیے لنگر مزیف وغیرہ کے لیے زائلی کے لیے ان کے زمانے کیے ہنڈیا جو سکر ہے ہنڈیا ہے ہنڈیا اس کا ساعة ہے ہنڈیا اس کے ساتھے ہوئے ہیں ہنڈیا ہنڈیا کہ مہینے کا اقصے ہیں مجھے آپ نے ایک تصويرے تھے اور جیخیں ہوا کديم یہ پچھلے دمانے میں کبھے کے اوپر ہوا کرتا تھا بہت بڑی تاثنی ہے چلیں آپ کو میزم بھی دکھاتے ہیں قرآن پاک اور یہ آثار وقیرہ یہاں پر موجود ہیں مطارق الابواب مقبب 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 مجارس حسینیہ عزوات نایو نایو سے مطارق مجھے ساہ ساہ جرہ خاریہ ساہ یہ مظہریہ من نحاس نقوش نغاتیہ طب رائع به واقرب رائع بحاج ناجع عبدالللہ عطار قفل وقیرہ قبل ننگارے کہ جو ایام اعظامیں جو بلننگاریں وغیرے اس کے ساتھ جو بجائے جاتے ہیں یہ اس کے لئے ہوتے ہیں لوگوں کو بیدار کرنے کے لئے جب بھی ایام محرم ہوتا ہے لنگارہ ہے اس طرح کچھ کوئی بچتا ہے تو ہمارا دل بیدار ہو جاتا ہے کوئی گھر میں بیٹھنے کے لئے دل نہیں کرتا مومن کہتا ہے کہ میں سارے کام چھوڑ کر اس میں جلوس میں شامل ہو جاؤں کیونکہ اس کا اثر آپ نے خود بھی دیکھا ہوتا ہے ہمارے گھر سے جلوس نکلا اور لنگارہ کا کوئی آواز ہمارے کام تک پہنچتا تھا تو ہمیں بیچے نہیں ہوتا تھے کہ ہمیں گھر میں نہیں بیٹھنا ہوتا تو یہاں پر ہمارا کر ساگا ہے ہاں ابریک مانمائیں و ہاں یہ لہجت سمی سلف چہنے سمی جو با کرتا ہے یہ موضوع ہے یہ موضوع ہے یہ موضوع ہے ہمارے پاس پہتے ہیں ہاتھ اگرام امان کو دولا تکھانے پہنے کے لئے لنگر کے لئے ان کے موضوع کترمہ کے بہت سارے چیزیں پڑھی ہوئی ہیں دیکھیں یہاں پہ جو حادا میں ان سے پوچھتا ہوں ہاتھ مختلف ہے یہ مختلف ہے ہم ایک وقت تجو مفتوح ہے نحن ہے وقت المزارب نسا بعد صبح ڭیوان نحن لحد ساعة 8 دلیل بعد المزارب نحن انا ہم سوائل مقدار بیديو جمع باکستان بنود یکی جاپوز زیارت یا یہی سوائی تاریخی بعد هذا المقدار كل واحد باکستان ونود راست 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 ویتبرخ میں نے ان کو کہا ہے کہ یہاں پر ظاہرین کو اس چیز کا بالکل بھی پتا نہیں ہے کہ عصیب الیمانی اصحاف سبحہ کے سامنے اتنا بڑا مزن بھی موجود ہے یہاں پہ دیکھنے کے لئے چیز ہے کوئی نہیں لے کے آتا آپ کو اسی اسی خوبصورت زیارت ہے کیوں نہیں آتے آپ اتنی مرتبہ زیارت کی بس اسے کر کے چلے جاتے ہیں ان کو پکڑ کے سالار کو کہیں کوئی اچھا علم بنا کے ہمیں بتائیں یہ عصیب الیمانی کی اصل تاریخ کیا ہے کیا مولا علی نے ان کا جنازہ استقبال کیا تھا مولا نے ان کے اوپر نماز پڑھائی تھی مولا نے تشفیق کیا تھا مولا نے یہ کہا تھا کہ تم وہ خوش نصیب ہو جس کی قبر میرے قبر کے سامنے تو پھر کیوں ان کی فضل نہیں بتائی جاتے تو چلے یہ آثار قدیمہ آپ کے دیکھتے چلیں مختلف یہاں پر سین علیہ رسومنا بات سیئے پڑھے زمانہ کے آثار کی چیزیں جو میں اپنی چہلوں پر اکثر لوگوں کو زائرین کو جو ہے کہوہ پلاتا ہوں ان کا یہ ہے پچھلے زمانے کی تصویر تھی نجف اشرف کی یہ قلعہ ہوا کرتا تھا اس کے اندر ہی مولا کا روضہ ہوا کرتا اب تو ماشاءاللہ بہت بڑا صوبہ بن گیا ہے نجف اشرف یہ لاوڈی سپیکر کے لئے یہ نسخم صغر آکم ہے یہ سور سور الرابع للمدینہ نجف كل مدینہ داخل جو المدینہ یہ نجف اشرف ہوا کرتا تھا یہ مقام الامام وزار صاف و صفا یہ مقام الامام وزار صاف و صفا یہاں کانت القوافل تجید مننا یہ سور شید سنة 400 هجری یعنی تفلش او انتہ دورا سنة 800 هجرے نا ٹھیک ماشاءاللہ جی یہ جو 400 سال پہلے کے ایک تصویر ہے پچھل زمانے میں مولا علیہ السلام کا جو روضہ تھا ایک جو ہے چار دیواری میں بند ہوا کرتا تھا قلع ہوا کرتا تھا اور اس کا وقت ہوتا تھا آنے اور جانے کے لئے اس کے باہر ہی اس وقت زمانے میں بھی انہوں نے جو تصویر بنائی کہ یہ مقام اس وقت بھی تھا جب لوگ یہاں پر جمع ہوا کرتے تھے میں نے بتایا نہیں کہ صاف صفا اسے کہا جاتا ہے کافلے یہاں پر جمع ہوا کرتے تھے اور تجارت بھی کرتے تھے کیونکہ یہ بہری سمندر کے سحری کنارے پر واقع تھا جس کی وجہ سے لوگ یہاں پر میٹھا پانی بھی فرام تھا تو یہاں پر آتے تھے اتنی بڑی تاریخ آج سے پہلے کسی نے شاید آپ کو نہیں بتایا گی تو یہ آثار بہت آپ کے سامنے ہیں اور یہ جب مولا علیہ السلام کے پاس ایک بہت ہی خوبصور تصویر ہے یہ عصیب الیمانی کے ایک شبیہ ہے کہ مولا کے پاس جب آئے تھے تو مولا نے بڑا پیارا سے ان کو نوازہ تھا اور دعا دیتی اور پھر یہ بہت بڑے جو ہیں بادشاہ بن گئے تھے واپس ان کو ملکت مل گئی تھی یہ میں جو هاتٹے تھے explored میں کے тотاریہ Guerrabruے ڤے ڈCE ڈソami расیم ڈ000 ڈa такое ڈ طرح گناہ ڈ incoming ڈ mange ڤ mortgage ڈ frente ڈ点 یہ گوڑے کے سواریوں کے لئے ہاتا لیل فرس مو احل خوانے کے ادھون تو ہائے معاو فتا عددت کم اوانیو ہم اثریہ قدیمہ مو جدیدہ ہائے نفس السورہ یہ ایک اور تصویر ہے نجا فشرف پورا نکیسات ہوا کرتا اس کو بتاکبہ ایک صدی ہونے کے قریب ہے ہائے بعد ہم آثار خطہ اثریہ زائرہ قدیمہ اور ہائے عصر یہ جلوس وغیرہ میں جو ہے نا بزرگ لوگوں کو ہاتھ ہم میں ہوتی ہے شجرت بلوت مشاعر اے 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 معروف نا ممنون شکر یہ واحتار قدیمہ آپ کے سامنے ہیں اور آپ نے زیارت کر لی ہے اور یہ آپ کو دکھاتا ہوں جبل نور جبل شمس حضرت نوح کا بیٹا بھی یہاں پر جبل تھا جو جہاں پر چڑکے گیا اور ریزہ ریزہ ہو گیا اور ایک اور جو ہے یہاں پر تاریخ ہے کہ حضرت نوح کی جو کھشتی ہے یہاں ڈوبنے کے قریب تھی یا اس طرح یہاں رکی تھی یا یہاں سے چلی تھی اسی مقام سے تو تاریخ مل بہت زیادہ ہیں اور اتنی خوبصورت آپ کو ویڈیو میں پیش کرنے جا رہا ہوں ہاں ممنون سے گدارشے کے اتنی پیاری ویڈیو جس پر اتنی محنت آ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں اس ویڈیو کے بعد یہ آپ نے احد کرنا ہے پہلے تو جو ممنون مجھے دیکھتے ہیں وہ سیونٹی پرٹسن انسسکرائب ہوتے ہیں سسکرائب کیا وہ نہیں ہوتا ان کو میری ویڈیو اور مکمل تاریخ نہیں مل پاتی میں آپ کہوں گا اس سسکرائب کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے دوسرا اس ویڈیو کو عالمی قیم کو پہنچائیں ذاکرین تک پہنچائیں تاکہ وہ ان کی فضیلت بتائیں اپنے ممبروں سے تو ظاہر جب نجف میں آئے تو سب کو معلوم ہو کہ یہ کون سی زیارت ہے کسی سے پوچھے نہیں کہ ضرورت ہی نہیں ہے تو میری آنے والی ویڈیو جو انتظار کیجئے گا میں شکر گدار ہوں سعید محرم علی شاید کا جنہوں نے وقت دیا اور یہ خوبصورت ویڈیو آپ کے سامنے ہے مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ اتنی پیاری ویڈیو بن سکے گے مجھ سے اور میں اتنی تاریخ آپ کو بتا سکوں گا تو میں آپ کے ساتھ شاکر علی نجف ہی آخر میں پھر سے کہوں گا اس ویڈیو کو رکنا نہیں چاہیے اس ویڈیو کو پوری دنیا تک نجف میں آنے کے باوجود یہاں پر لوگ نہیں آتے زیارت کیونکہ فضیلت معلوم نہیں تھی مگر ابھی آپ نے احرد کرنا ہے اس ویڈیو کے بعد جب بھی نجف آئیں گے ضرور ایک نہیں دو نہیں بار بار اس زیارت پہ آئیے گا اس مقام پہ آئیے گا جہاں پر میرے مولا سرور حاصل کرتے تھے تنہائی میں جب نکلتے تھے کوفے یہاں پر آکے آرام کرتے تھے اور نماز اور امام زین الابدین نے یہاں پر نماز پڑھی اور امام جب یہاں نماز پڑھتے تھے تو لوگ آرام کرتے تھے رات کے وقت جب بھی در آتے تھے میں نے ایک سنا تاریخ کا باقیہ تو مومنین نے کہا رات کو آپ آرام فرما رہے ہیں آپ تو لیلو نہار عبادت کرنے والے ہیں تو آپ نے جملہ کہا میرے دادا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اس شہر نجف اشرف میں سونا بھی عبادت ہے میں سو نہیں رہا تھا بلکہ عبادت کر رہا تھا تو یہاں پہ مین اور کرنا بھی کیا ہے عبادت کے برابر ہے تو میں آپ کے ساتھ شاکر علیہ السلام اور یہ خوبصورت زیارت آپ کے سامنے پر لبے کیا حسین عطیب الیمانی کی آق مرتبہ اور آپ کو قریب سے زیارت پیش کرنے جا رہا ہوں اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اچھی فرجوں اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اب میں آپ کو ویڈیو ختم ہونے سے پہلے آپ سب کو انتظار ہوں گا کہ آپ نے کہا وہ کون سی دعا تھی جو عطیب الیمانی کو دی گئی اور اس کے بعد پر اس کی ملکت واپس شاید دعا کے کام آجائے صحیح نہ وہ کون سی دعا تھی ان کے کچھ حلفاظ بتا دیں پھر ان کو کہیں دعا کو کیا کہتے ہیں دعا الیمانی کے نام سے مشہور ہے دعا الیمانی کہتے ہیں اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ انت الملک الحق اللہم صلی اللہ علیہ انت وانا عبدك ظلمت نفسی وعترفت بزمی ولا یگفر الزنوب اللہم صلی اللہ علیہ وسلم یہ افیب الیمانی کی دعا کے ابتدائی جمعہ ہیں جس میں وحد علیہ شریف کا اقرار کیا گیا ہے اور ان کی ولایت کا کلمہ پڑھا گیا ہے اور اس کے بعد پھر اپنے آپ میں گناہ کا اطراف کیا گیا ہے کہ مجھے معاف کر اے میرے مولا اے میرے رب جو ہم نے گناہ کیے مجھ سے ہوئے ہیں اس کے بعد پھر دعا کا سلسلہ شروع ہوتا ہے دعا یمانی آپ جب پڑھیں گے چالیس دن سا یہ وہ دعا ہے جو مولا علی نے صفحہ یمانی کو دی تھی اور اس کے بعد اس کی ملکیت واپس آئی تھی یہ دعا میری طرف سے آپ کو حدیہ انٹرنیٹ پہ لکھیں گے دعا یمانی تو فوراں یہ دعا نکل آئے گی اگر پڑھیں تو مجھے بھی دعا ہم یاد رکھی گا بھائی کے آپ سے